ایک شام شائر صاحب نے کہا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے پھر ایک روز رشتوران میں ملاقات ہوئی اس نے کہا شادی کرو گی دوسری ملاقات میں شادی تیہ ہو گئی اب قاضی کے لیے پیسے نہیں تھے میں نے کہا آدھی فیس تم قرض لے لو اور آدھی فیس میں قرض لے لیتی ہوں چونکہ گھر والے شریک نہیں ہوں گے میری طرف کے گواہ بھی لیتے آنا ایک دوست سے میں نے ادھار کپڑے مانگے اور مقررہ جگہ پر پہنچی اور نکاح ہو گیا قاضی صاحب نے فیس کے علاوہ مٹھائی کا ڈبا بھی منگوا لیا تو ہمارے پاس چھ روپے بچے باقی جھونپڑی پہنچتے پہنچتے دو روپے بچے میں لار ٹین کی روشنی میں گھونگٹ نکالے بیٹھی تھی شائر نے کہا دو روپے ہوں گے تمہارے پاس باہر میرے دوست بغیر قرائے کے بیٹھے ہیں ان کو دینے ہیں میں نے دو روپے دے دیئے پھر کہا ہمارے ہاں بیوی نوکری نہیں کرتی تو میں نے اس طرح نوکری سے بھی ہاتھ دھولی گھر میں روز تعلیمی آفتہ شائر اور نقاد آتے اور الیٹ کی طرح بولتے کم از کم میرے خمیر میں علم کی وحشت تو تھی ہی لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی بھوک برداشت نہ ہوتی تھی روز گھر میں فلسفے پکتے اور ہم منتق کھاتے رہتے ایک روز چھوپڑی سے بھی نکال دیئے گئے یہ بھی پرائی تھی ایک آدھا مکان کرائے پر لے لیا چٹائی پر لے ٹی دیواریں گنا کرتی اور اپنے جھول کا اکثر شکار رہتی مجھے ساتوہ مہینہ ہوا درد شدید تھا اور بان کا درد بھی شدید تھا علم کے غرور میں وہ آنکھ شپ کے بغیر چلا گیا جب درد اور شدید ہوا تو مالک مکان میری چیخیں سنتی ہوئی آئی اور مجھے ہسپتال چھوڑائی میرے ہاتھ میں درد اور پانچ کڑکڑاتے ہوئے نوڑ تھے تھوڑی دیر کے بعد لڑکا پیدا ہوا سردی شدید تھی اور ایک تولیہ بھی بچے کو لپیٹنے کے لیے نہیں تھا ڈاکٹر نے میرے برابر سٹیچے پر بچے کو لٹا دیا پانچ منٹ کے لیے بچے نے آنکھیں کھولی اور کفن کمانے چلا گیا بس جب سے میرے جسم میں آنکھیں بھری ہوئی ہیں سسٹر وارڈ میں مجھے لٹا گئی میں نے سسٹر سے کہا میں گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ گھر میں کسی کو علم نہیں کہ میں کہا ہوں اس نے بے باقی سے مجھے دیکھا اور کہا تمہارے جسم میں ویسے بھی زہر پھیلنے کا ڈر ہے تم مستر پر رہو لیکن اب آرام تو کہیں بھی نہیں تھا میرے پاس مردہ بچہ اور پانچ روپے تھے میں نے سسٹر سے کہا میرے لئے اب ہسپتال میں رہنا مشکل ہے میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں میں لے کر آتی ہوں بھاگوں گی نہیں تمہارے پاس میرا مردہ بچہ امانت ہے اور میں سیڑھیوں سے اتر گئی مجھے ایک سو پانچ ڈگری بخار تھا بس پر سوار ہوئی گھر پہنچی میرے پستانوں سے دودھ بہ رہا تھا میں نے دودھ گلاس میں بھر کر رکھ دیا کتنے میں شائر اور باقی منشی حضرات تشریف لائے میں نے شائر سے کہا لڑکا پیدا ہوا تھا مر گیا اس نے سرسری سنا اور نقادوں کو بتایا کمرے میں دو منٹ خاموشی رہی اور تیسرے منٹ گفتگو شروع ہو گئی فرائٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے رامبو کیا کہتا ہے سادی نے کیا کہا ہے اور والشاہ بہت بڑا آدمی تھا یہ باتیں تو روز ہی سنتی تھی لیکن آج لفظ کچھ زیادہ ہی سنائی دے رہے تھے مجھے ایسا لگا جیسے یہ سارے بڑے لوگ تھوڑی دیر کے لیے میرے لہو میں رکے ہوں اور رامبو اور فرائٹ میرے رحم سے میرا بچہ نوچ رہے ہوں اس روز علم میرے گھر پہلی بار آیا تھا اور میرے لہو میں قہقہ لگا رہا تھا میرے بچے کا جنم دیکھو چنانچہ ایک گھنٹے کی گفتگو رہی اور خاموشی آنکھ لٹکائے مجھے دیکھتی رہی یہ لوگ علم کے نالے عبور کرتے کرتے کمرے سے جدا ہو گئے میں سیڑھیوں سے ایک چیخ کی طرح اتری اب میرے ہاتھ میں تین روپے تھے میں ایک دوست کے ہاں پہنچی اور تین سو روپے قرض مانگے اس نے دے دیئے پھر اس نے دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہاری طبیعت خراب ہے میں نے کہا بس مجھے ذرا بخار ہے میں زیادہ دیر رک نہیں سکتی پیسے کسی قرض خواہ کو دینے ہیں وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا میں ہسپتال پہنچی بل دو سو پچانوے روپے بنا اب میرے پاس پھر مردہ بچہ اور پانچ روپے تھے میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ لوگ چند آئی کٹھا کر کے بچے کو کفن دے دیں اور اس کی قبر کہیں بھی بنا دیں میں جا رہی ہوں بچے کی اصل قبر تو میرے دل میں بن چکی تھی میں پھر دہری چیل کے ساتھ سیڑھیوں سے اتری اور ننگے پیر سڑک پر دوڑتی ہوئی بس میں سوار ہوئی ڈاکٹر نے سمجھا شاید صدمے کی وجہ سے میں ذہنی توازن کو بیٹھی ہوں کنڈکٹر نے مجھ سے ٹکٹ نہیں مانگا اور لوگ بھی ایسے ہی دیکھ رہے تھے میں بس سے اتری کنڈکٹر کے ہاتھ پر پانچ روپے رکھتے ہوئے چل نکلی گھر پہنچی گلاس میں دودھ رکھا ہوا تھا کفن سے بھی زیادہ اجلا میں نے اپنے دودھ کی قسم کھائی شیر میں لکھوں گی شائری میں کروں گی میں شائرہ کہلاؤں گی اور دودھ باسی ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک نظم لکھ لی تھی لیکن تیسری بات جھوٹ ہے میں شائرہ نہیں ہوں مجھے کوئی شائرہ نہ کہے شاید میں کبھی اپنے بچے کو کفن دے سکوں آج چاروں طرف سے شائرہ شائرہ کی آوازیں آتی ہیں لیکن ابھی تک کفن کے پیسے پورے نہیں